اسلام علیکم میرا نام دیل چودری ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں کچن میں پینٹ بٹر بنا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں یہ پینٹ بٹر کیا چیز ہے اور یہ کن پیرٹس کو کیوں دیا جاتا ہے ایفریکن گری اور مکاؤ کی بریڈنگ کے لیے ان کو فیٹس دینا بہت ضروری ہے اور پینٹ بٹر جو ہے یہ گوڈ فیٹس کے طور پر کام کرتا ہے ہم اس کو ایک فوڈ میں ڈال کے مکاؤ اور ایفریکن گری کو ڈالتے ہیں اچھا پینٹ بٹر کے علاوہ آلمنڈ بٹر اور والنیٹ بٹر یہ بھی میں بنانا آپ کو سکھاؤں گا بادام کا مکھن، اکھروڈ کا مکھن اور مونگ پھلی کا مکھن ان تینوں کو بنا کے میں مکس کر کے ایفریکن گری اور مکاؤ کو دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے مونگ پھلی لینی ہے یہ مارکٹ سے آپ کو کچھی مونگ پھلی مل جاتی ہے لاہور میں یہ اکبری منڈی سے ملتی ہے اور اس کا چھلکہ اترا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک فوڈ پروسیسر چاہیے جو تھوڑا ہیوی ڈیوٹی ہو کیونکہ اس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تقریباً تیس منٹ آپ کو کانٹینیو اس کو چلانا پڑتا ہے یہ تھوڑا ہیوی ڈیوٹی ہوگا تو آپ کا کام ہوگا اگر یہ تھوڑا ہلکی کوالٹی کا ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ جب بٹر بنتا ہے تو اس کا جو ایک مشین ہے وہ کافی زیادہ لوڈ لیتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک شیشے کا جار ہونا چاہیے جس میں آپ نے پینٹ بٹر کو سیف کرنا ہے کیونکہ پلاسٹک میں اگر آپ ڈالیں گے تو وہ اس میں جلدی خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک فرائی پین چاہیے اچھا یہ جو بٹر ہیں یہ دو طرح سے بنتے ہیں ایک جو ہے وہ پکا ہوا پینٹ بٹر بنتا ہے اور ایک جو ہے وہ کچھا جو پکا ہوا پینٹ بٹر ہے وہ آپ ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے تھوڑی سی پینٹ سے یہ تھوڑی فرائی پین میں ڈال لینی ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اور تب تک ہلکی آگ پہ بھونتے رہنا جب تک یہ ریڈ نہ ہو جائے اب یہ جیسے ویڈیو میں دیکھیں یہ ابھی اپنا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ آئل چھوڑ دے گی جب یہ آئل چھوڑ دے گی اور تھوڑی تھوڑی ریڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ تھنڈا کرنے کے لیے رہت دینا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا حالاتے ضرور جانا ہے کیونکہ ایک سائٹ سے جو پینٹ سے نا وہ جل جائیں گی تو میں نے جب یہ فرس ٹائم بنایا تھا تو میں نے ساری پینٹ سے جلا دی تھی تو یہ تقریباً تیار ہو گئی ہے اب اس کو جو ہے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے اس کا ویڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بالکل یہ ریڈ ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد اسی طرح آپ نے جو ہے نا بادام ہے ان کو لے کے اسی طرح تھوڑا سا بھون لینا ہے اچھا بادام ہے ان کا جو کلر ہے وہ آلڑی براؤن ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑی کیئر کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بادام کو زیادہ بلیک کر لیں ان کو بھی ہلکی آگ پہ تھوڑا تھوڑا بھون لینا ہے اور بادام آپ وہ والے لیں جن میں تھوڑا آئل ہوتا ہے دیسی بادام لے لیں میں نے جیسے ابل وادی ہیں وہ لیتا ہوں اس میں جو روگن ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جو یہ دونوں بھونے گئے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ میں کمپیریزن کر رہا ہوں یہ دیکھیں بھونی ہوئی مونگ پھلی اور جو کچھی مونگ پھلی ہے اس کا جو کلر کا کتنا ڈیفرنس ہے آپ بغیر بھونے بھی بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر بغیر بھونے بنائیں تو وہ آپ کا ایک ہفتہ چلے گا میرے برڈز ہیں وہ بھونی ہوئی کا ٹیسٹ پسند نہیں کرتے اس لیے میں کچھی بناتا ہوں اور یہ بھونی ہوئی ہے یہ آپ اپنے گھر پہ اپنے استعمال کے لیے بھی بنا سکتے ہیں جو لوگ جم کرتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہوگا کہ یہ گوڈ فیٹس ہیں یہ وہ مارکٹ سے پینٹ بٹر بھائے کرتے ہیں تو سب سے بیست ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر پہ بنائیں اور یہ بڑا اچھا بٹر بنے گا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ بٹر جب آپ فوڈ فیکٹری میں اس طرح ڈال کے بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرتے ہیں اس میں کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کرنی آپ نے یہ صرف سادھی میں نے جو بھونی ہوئی مونگ پھلی ہے وہ ڈالی ہے اچھا ہینڈ فیڈ میں جن بچوں کی سلو گروتھ ہوتی ہے ان کو بھی آپ پینٹ بٹر ہینڈ فیڈ میں ڈال کے دے سکتے ہیں جیسے کہ افریکن گری مکاؤ سن کنور ان کو میں دیتا ہوں لیکن آپ ہفتے میں دو دفعہ دے سکتے ہیں میکسیمم اس سے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے بلکہ بچے جو ہیں وہ کافی ہیلدی ہو جاتے ہیں اور ان کی گروتھ فاسٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ تقریباً 30 منٹ ہے یہ مشین چلی ہے اور اس کے بعد اس نے جو اپنا آئل ہے وہ خودی سے چھوڑ دی اور یہ بالکل لیکوڈ بن گیا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس میں پانی ڈال دی ہے لیکن اس میں کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی یہ آدھا گھنٹہ مشین چلی ہے اور اس کے بعد یہ پینٹ بٹر تیار ہے ہمارا اور اس کو جو ہے آپ کسی بھی جو شیشے کے جھا رہا ہے اس میں سٹور کر لیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میں اپنے گھر کے لیے بنا رہا ہوں لیکن جو میں اسی طرح کئی بنے گا جو آپ کچھی مونگ پھلی کا بھی بنائیں گے دونوں کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے برڈز ہیں میرے برڈز ہیں وہ جو ہے یہ پکا ہوا جو پینٹ بٹر ہے وہ پسند نہیں کرتے اسی طرح ہی جو یہ جی پینٹ بٹر تیار ہے اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح ہی آپ نے بادام فود پروسیس میں ڈال لیں اور اس کو جو ہے تقریباً آپ نے ٹوئنٹی فائیو سے تھرٹی منٹ ہے وہ ویٹ کرنے لیں جی یہ اس کا بھی بٹر تیار ہے یہ بھی آپ نے تقریباً تھرٹی منٹ ویٹ کرنے اور یہ دیکھیں اس نے کس طرح اپنا آئل چھوڑ دی ہے اور یہ بڑا ہیلڈی جو بٹر ہے وہ تیار ہے اسی طرح ہی جو ہے اکھروٹ ہے اس کا بھی آپ بٹر اچھا دیکھیں ہم ڈرائی فروٹ برڈز کو ڈالتے ہیں اتنا زیادہ ڈالتے ہیں اور یہ آدھا ویسٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ وی ہے ان کو جو ہے نا فیٹس دینے کا لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برڈز پینٹ بٹر والا ایک فوڈ ہے کتنے شوق سے کھا رہے ہیں لیکن آپ نے ہفتے میں تین دفعہ سے زیادہ اپنے مقاؤز اور افریقن گری کو پینٹ بٹر نہیں دینا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو میری یہ ایفرٹ پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا لوری کیٹس پہ کہ وہ سکسیسفل بریڈنگ کیسے کرتی ہیں اور ان کی کمپلیٹ ڈائیٹ کیا ہے آج تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی